بات اب کریں گے اس معاملے کی جو وادی میں چند روز قبل ہی ہو یعنی کہ راہ البٹ کشمیری پنڈت ملازم جو کہ چارورہ تحصیل آفیس میں ان کی موت ہوئی ہے ان کا قتل کیا گیا اس کے بعد یہ پورا معاملہ جو ہے سرکیوں میں بنا ہوا ہے لگاتار احتجاج بھی جاری ہیں کشمیری پنڈت جو پی ام پیکیج کے اطاعت ملازمین ہیں وادی کے اندر خاص کو طور پر شک پورا علاقے میں ان کا احتجاج لگاتار جاری ہیں اور کل بھی اس معاملے کو لے کر جہاں بی جی پی کے جو جمع کشمیری یونٹ کے صدر رویندہ رہنا ان کی صدارت میں ایک وفد نے ال جی سے ملاقات کی ہیں اور جو پورا معاملہ ان کے سامنے رکھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی اے جی ڈی کے میمران ہیں ان کا وفد بھی ال جی سے ملاقی ہوا اس کے بعد ہی ال جی کی جانب سے ال جی منوسنہ کی جانب سے انہیں یقین دہانی دی گئی ہیں کہ جو پی ام پیکیج کے تحت جو ملازمین ہیں ان کے تحفظ اور ساتھ ساتھ ایکومنڈیشن کے حوالے سے انہیں برپور ان کے ساتھ تاون کیا جائے گا اور ایکومنڈیشن بھی فرام کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو زلہ ہیڈ کوارٹر ہے یعنی کے ہیڈ کوارٹر اور ساتھ ساتھ تحصیل آفیسوں میں بھی انہیں تائنات کیا جائے گا لیکن انہیں وادی سے باہر یعنی کے دیگر کسی بھی علاقے میں انہیں پوسٹنگ نہیں کی جائے گی یہ بازہ ابتہ طور پر ال جی کی جانب سے کہا گیا ہے جہاں پر جو ملازمین ہیں انہوں نے عدم تحفظ کا خدشہ پایا گیا انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ نہیں ہے جہاں پر وہ تائنات ہے لیکن اس سلسلے میں بازہ ابتہ طور پر ال جی کی جانب سے انہیں یقین دانی کی گئی ہیں کہ انہیں برپور سیکیورٹی فرام کی جائے گی اور جو بھی ان کے خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں گے راہل بٹنامی ملازم کی ہلاکت سے پیدا شدہ صورتحال اور پی ایم پیکیج ملازمین کو برپور تحفظ فرام کیا جائے گا یہ بڑا فیصلہ راب دیرگے لیا گیا ہے کہ اب تحصیل ہیڈپورٹر اور جو بسٹک ہیڈپورٹرز ہیں وہاں پر تائنات کیا جائے گا تو میری نظر یہ جو آیا ہے کہ تحصیل اور صدرزلہ مقامات پر ہی تائنات کیا جائے گا یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کشمیری پنڈنٹ مائیگرنٹ اس کو لیں گے فلائل لیفٹرین گورنڈنٹ منو سنہ نے اس بات کی واجگاہ پہلان کیا ہے کہ پنڈت ملازمین کو وادی میں ہر طرح کا تحفظ فرام کیا جائے گا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا یہ بات انہوں نے کل بارٹیا جنتا پارٹی کے وفد جس کی قیادت رویندر رہنا کر رہے تھے تو بتائی جنہوں نے راہ البٹ نامی پنڈت ملازم کی ہلاکت کے پیش نظر کل ملاقات کی تھی جسے گزشتہ دنوں چاجورہ میں گولی مار کر ہدا کر دیا گیا تھا منو سنہ نے وفد کو بتایا کہ پی ایم پیکیج ملازمین کو محفوظ ظلہ اور تحصیل صدر مقامات پر تائنات کیا جائے گا اور جمہو کشمیر پولیس اور ان کے خاندانوں کو سیکیورٹی اور معقول نظام فراہم کرے گی ایک طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے کل ہی یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی آپریشن کر سکتے ہیں کسی سے بھی پوچھتاش کر سکتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کسی بھی طریقے سے ڈریل نہ ہو یہ ایک بڑا سوال ہے اور تیسری بڑی اہم بات جو ہے وہ کل لیپٹنٹ گورننر صاحب نے دوبارہ وضاحت کے ساتھ بتا دی انتہا پسندی اور دہشتگردی کا تعاون کرنے والے لوگوں کو ہرگز بھی نہیں بخشا جائے گا یعنی انتہا پسندی ملٹنسی یا ملٹنٹوں کو مدد کرنا ان کی معاونت کرنا انہیں کسی بھی طریقے سے مدد پہنچانے والے کو کسی بھی طریقے سے نہیں بخشا جائے گا انتظامیہ نے کل یہ بڑا پیسہ لیا ہے کہ سختی کے ساتھ ان سبھی لوگوں سے بھی پیش آیا جائے گا جو ملٹنسی مخالف کاروائیہ چلانے میں ملٹنٹو کی مدد کر رہے ہیں یعنی تین اہم باتیں ہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی صدر اور تحصیل مقامات پر رکھا جائے گا اور ساتھ ساتھ انٹی ملٹنٹ آپریشن چلائے جائیں گے اور جو لوگ ملٹنٹو کے آیانتکار مددگار ہیں ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کاروائی کرنے کا اعلان کل لیاپٹن گورنن نے دوبارہ سے دہر آیا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے اب یہ جو پورا معاملہ آیا ہے اس میں جب تحقیق کی جاتی ہے کہ راہول بٹی ہلاکت کے وقت کیا کچھ ہوا ہوگا کیا کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو ہے تو مختلف ذراعہ سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن بڑی بات یہ کہ انتظامیہ نے پورے صوبہ کشمیر کے اندر تمام مارکٹس کے اندر شاپنگ مالز کے اندر دیگر جبوں پر سی سی ٹی وی اس کو نصب کرانے کی یقینہ نہیں کرائی اور کئی علاقوں کے اندر سی سی ٹی وی لگے بھی ہے لیکن جب آپ گراؤنڈ زیرو پر دیکھیں گے تو اس حساس علاقے کے اندر جہاں پر تحصیل آفیس ہے ایس ڈی ایم آفیس ہے اور دیگر محکم مال کے ذمہ داروں کے دفتر ہیں وہاں پر ایک بھی سی سی ٹی وی نہیں لگا ہے یہ گراؤنڈ زیرو کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو شاید ایک بڑا سوال ہے کہ آپ سب ہی کو سی سی ٹی وی لگانے کی اجازت دے رہے ہیں سی سی ٹی وی لگانے کیلئے تیار کر رہے ہیں دکانوں کے اندر روڈز کے اوپا چوراہوں پر لگانے ہیں لیکن جو حساس ترین ادارے ہیں ہمارے چاہے وہ ایس ڈی ایم آفیس ہے چاہے وہ بلوک آفیس ہے چاہے وہ اس طریقے کے آفیس ہے جہاں پر لوگوں کی آواج آئی ہے وہاں پر سرکار نے اپنے دفتروں کے اوپر سی سی ٹی وی کیوں نہیں لگائے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کو لے کر مرکز اور ریاستی انتظامیہ میں بھی کافی کچھ چنے گوئی ہیں جو ہوت چل رہی ہے تو فیلال خبر یہ کہ انتظامیہ کی طرح سے کوشش کی جاری ہے کہ جو لوگ پیکیج کے طرح ملازمت یہاں پر اختیار کر چکے ہیں وہ وادی نہ چھوڑیں لگاتار کل ہم نے دیکھا کہ جب رویندر ریونا وہاں پر گئے تھی تو کافی غصہ لوگوں کے اندر تھا جمہورت کے اندر جب فینرل ہو رہا تھا آخری رسومات ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی غصہ دیکھنے کو ملا لیکن فیلال کوشش ہر طرف سے کی جاری ہے کہ صورتحال کو سازگار بنایا جائے ماحول کو پھر اعتماد بنایا جائے تاکہ کشمیری پنڈک یہاں پر رکھ سکے وہ وادی پھر سے ایک بار نہ چھوڑے وادی میں ایک بار پھر جو صورتحال ہے وہ کیا کچھ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے